بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کی ذات پاک کا بہت بہت شکر ہے جس کی عزت اور عظمت کے صدقے میں اچھے اور نیک کام پورے ہوتے ہیں اسلام علیکم مہنگر پالی کا شکشن ویبھاگ کے تہت جاری ورچول ٹریننگ سینٹر کی جانب سے پیش ہونے والے e-learning سیشن میں آپ کا استحبال ہے میں ہوں آپ کے مولما میں مونا شیف تو آئیے آپ کے تعلیم سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں اور شروع کرتے ہیں آج کا ہمارا سیشن نمی جماعت کے لیے جغرافیہ کے اس سیشن میں اعادے کے لیے ہمارا آج کا موضوع ہے بیرونی عمل حصہ دوام سب سے پہلے سبق کے اہم نکات پر ایک نظر ڈالتے ہیں بیرونی عمل اس سبق میں ہم ندی کے آمال اور زمینی شکلیں برفانی ندی کے آمال اور زمینی شکلیں ہوا کے آمال اور زمینی شکلیں سمندری لہروں کے آمال اور زمینی اشکال آخر میں زیر زمین پانی کے آمال اور زمینی اشکال کا مطالع کریں گے گزشتہ سبق میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ اریان کاری کے عمل سے زمین کی جھیج ہوتی ہے اریان کاری سے تیار ہونے والے کیچڑ کا ڈھیر مختلف عوامل کے ذریعے بہ کر آگے چلا جاتا ہے عوامل کی رفتار کم ہونے پر اس کا زخیرہ ہوتا ہے اس طرح سے بہتا پانی ندی برفانی ندی ہوا سمندری لہریں اور زیر زمین پانی یہ عوامل پریاں کاری عمل انتقال اور اجتماع کاری یا امانت کاری میں مدد کرتے ہیں ان عوامل کی وجہ سے سطح زمین پر مسلسل تبدیلیاں ہوتی رہتی ہیں اور زمین کی نئی نئی شکلیں بنتی رہتی ہیں اس میں سے چند شکلوں کی معلومات ہم اس سبق کے ذریعے حاصل کریں گے سب سے پہلے ندی کے عوامل اور زمینی شکلیں اس میں ہم ندی کی خدائی کا عمل ایروجنل وک آف ریورس ندی کا عمل انتقال اور امانت کاری ٹرانسپورٹیشن اور ڈیپوزیشن بائی ریورس کا مطالعہ کریں گے ندی کسے کہتے ہیں خدرتی طور پر جمع ہونے والے پانی کا بہاؤ کشش سقل کے اثر سے ستہ زمین سے ڈھلان کی طرف ہوتا ہے جو خود اپنا راستہ بناتا ہے اسے نالا کہتے ہیں ایسے کئی نالے یکجہ ہونے پر ایک ندی بنتی ہے ندی کی خدائی کا عمل ایروزنل ورک آف ریورس ندی کے تیز تیار ہوتی ہے تو ندی کے تیز رفتار بہاؤ کی وجہ سے اس کی ریت چھوٹے پتھر اور ملنے والی کئی مووین ندیوں کی وجہ سے ندی کی تہ اور کناروں کی اُریانکاری ہوتی ہے اس وجہ سے آبشار وغیرہ زمینی شکلیں تیار ہوتی ہیں اب ہم سمجھیں گے ندی کا عمل انتقال اور امانتکاری ٹرانسپورٹیشن اینڈ ڈیپوزیشن بائی ریورز ندی پہاڑی علاقوں سے ڈھلان کی طرف بہتی ہے پہاڑ کی ترائی میں ڈھلان بدل جانے سے ندی کے ساتھ بہنے والے عوامل اس جگہ جمع ہوتے ہیں تکونی شکل میں ہونے والی اس امانتکاری کی وجہ سے پنکھا نمہ میدان تیار ہوتے ہیں یہ ہیں پنکھا نمہ میدان جو تکونی شکل میں ہونے والی امانتکاری کی وجہ سے تیار ہوتے ہیں سست ڈھلان کی وجہ سے ندی کا بہاو بھی سست ہو جاتا ہے چھوٹی چھوٹی رکاوٹوں سے مڑ کر ندی ساپ کی طرح بلکھاتی آگے بڑھتی ہے سموندر میں پہنچنے تک ندی کا کنارہ خوب پھیل جاتا ہے اور رفتار میں کمی آجاتی ہے تو سموندر میں پہنچنے تک ندی کا کنارہ خوب پھیل جاتا ہے اور رفتار میں بھی کمی آجاتی ہے ندی کا گارہ اس کے کنارے کے علاقوں میں جمع ہو جاتا ہے ندی کے گارے کو جمع ہونے کے لیے ندی کی لمبائی ندی کے پانی کا تناسب گارے کی مقدار ستہ زمین اور ندی کی دھلان وغیرہ عوامل ضروری ہیں اس طرح گارہ ایک جگہ جمع ہو کر ندی کے کنارے کے اطراف سیلابی پشتے سیلابی میدان اور تکونی علاقے یعنی ڈیلٹا وغیرہ تیار ہوتے ہیں ندی ندی کے ندی کے عوامل کی وجہ تیار ہوئی ہیں تصاویر کے چوکون میں لکھئے سب سے پہلی شکل دی ہوئی ہے گھاٹی کی تو ندی کے کس عمل کی وجہ سے زمین کی یہ شکل تیار ہوتی ہے ندی کی اریاں کاری کی وجہ سے تو چوکون میں ہم لکھیں گے ندی کی اریاں کاری دوسری تصویر میں ندی کا بل کھاتا ہوا مور دکھائی دے رہا ہے ندی کا عمل انتقال اور امانت کاری یعنی اجتماع کاری تیسری تصویر پنکھا نمہ میدان کی ہے اور آپ جانتے ہیں یہ شکل تیار ہوتی ہے ندی کے عمل انتقال اور امانت کاری یعنی اجتماع کاری کی وجہ سے یہ ہیں سہلابی پشتے اور سہلابی میدان ندی کا عمل انتقال اور امانت کاری یعنی اجتماع کاری اس کے لیے ذمہ دار ہیں یہ تصویر ہے وی شکل کی وادی کی تو آپ جانتے ہیں وی شکل کی وادی ندی کے کس عمل کی وجہ سے تیار تیار ہوتی ہے ندی کی اریا کاری یعنی ندی کے خدای کے عمل کی وجہ سے اور برفانی برفانی ندی کا عمل انتقال اور امانت کاری یعنی ٹرانسپورٹیشن اینڈ ڈی پوزیشن بائی گلیشیز کا مطالعہ کریں گے برفانی ندی کے عمل اور زمینی شکلیں جن علاقوں میں درجہ حرارت نقطہ انجماد سے نیچے ہوتا ہے ایسے علاقوں میں برفانی شکل میں برسات ہوتی ہے اس کا تفصیل مطالعہ ہم انشاءاللہ سبق نمبر پانچ بارش میں کریں گے برفانی برسات کی وجہ سے سطح زمین پر برف کی پرت تیار ہوتی ہے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ جن علاقوں میں درجہ حرارت نقطہ انجماد سے نیچے ہوتا ہے ایسے علاقوں میں برف کی شکل میں برسات ہوتی ہے برف کے زیادہ وزن کی وجہ سے یہ پرت سطح زمین سے ڈھلان کی طرف کھسکتی ہے پرت کی تہمے زمین سے لگا ہوا برف دباؤ اور گھسائی کی وجہ سے پگھلنے لگتا ہے اور برفانی ندی نہایت سست رفتاری سے ڈھلان کی جانب بہت بہتی ہے جن علاقوں میں برف کی شکل میں برسات ہوتی ہے وہاں سطح زمین پر برف کی پرت تیار ہوتی ہے برف کے زیادہ وزن کی وجہ سے یہ پرت سطح زمین سے ڈھلان کی طرف کھ سکتی ہے جیسے کہ آپ اس تصویر میں دیکھ سکتے ہیں پرت کی تہ میں زمین سے لگا ہوا برف دباؤ اور گھسائی کی وجہ سے پگھلنے لگتا ہے اس animated image کے زریعے آپ بہتر طور پر سمجھ سکیں گے کہ کس طرح برف کے زیادہ وزن کی وجہ سے برف کی پرت ستہ زمین سے ڈھلان کی طرف کھ سکتی ہے پرت کی تہ میں زمین سے لگا ہوا برف دباؤ اور گھسائی کی وجہ سے پگھلنے لگتا ہے اور برفانی ندی نہایت سست رفتاری سے ڈھلان کی جانب بہتی ہے ندی کی طرح برفانی ندی بھی خدائی عمل انتقال اور امانت کاری کے اعمال انجام دیتی ہے تو آئیے اب برفانی ندی کی اریان کاری کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں برفانی ندی کی اریان کاری ہم نے دیکھا کہ دباؤ اور گھسائی کی وجہ سے پرت کی تہمیں زمین سے لگا ہوا برف پگھلنے لگتا ہے اور برفانی ندی نہایت سست رفتاری سے ڈھلان کی جانب بہتی ہے رفتار کم ہونے کی باوجود برف کی کمیت زیادہ ہونے کی وجہ سے برفانی ندی اپنی تہ اور کناروں پر بڑے پیمانے پر اریان کاری کا عمل انجام دیتی ہے برفانی ندی کی اریان کاری کی وجہ سے سرک دھار دھار کنارہ اور کر نمہ چوٹی یو شکل کی وادی مولق وادی یعنی ہینگ ویلیز اور چٹیل چٹان جیسی زمینی شکلیں تیار ہوتی ہیں یہ یہ ہے سرک یہاں تصویر میں آپ دیکھ سکتے ہیں اسے حرم نمہ بھی کہتے ہیں مزید تصاویر یہاں موجود ہیں برفانی برفانی ندی کی اریان کاری کی وجہ سے تیار ہونے والی زمین کی یہ شکل ہے جسے سرک کہتے ہیں یہ ہے دھار دھار کنارہ برفانی ندی کی اریان کاری کے سبب تیار ہونے والی زمین شکل یہ ہے گلیشیل ہون یعنی کرن نمہ چوٹی کرن یعنی سینگ تو یہ دیکھ رہے ہیں آپ سینگ کی شکل کی نظر آ رہی ہے اس لئے انگریزی میں اسے گلیشیل ہون اور اردو میں کرن نمہ چوٹی کہتے ہیں یو شکل کی وادی نظر آ رہی ہے یہ بھی برفانی ندی کی اریان کاری کی وجہ سے تیار ہونے والی زمین شکل ہے مولق وادی چٹیل میدان برفانی ندی کی اریان کاری کے بعد اب ہم برفانی ندی کا عمل انتقال اور امانت کاری کو سمجھ نے کی کوشش کریں گے برفانی ندی بہتے ہوئے اپنے ساتھ گارہ کی چڑ لاتی ہے اس گارے کو زائلے کہتے ہیں these sediments are called moraines زائلے زائلے امانت کاری کی جگہ کے اعتبار سے چار قسمیں ہیں زمینی زائلے جنہیں انگریزی میں ground moraines کہتے ہیں اقبی زائلے یعنی lateral moraines درمیانی زائلے جو انگریزی میں medial moraines کہلاتے ہیں اور اختتامی زائلے یعنی terminal moraines یہ ہیں ground moraines یعنی زمینی زائلے یہاں دیکھ سکتے ہیں اقبی زائلے درمیانی زائلے اور اختتامی زائلے برفانی ندی کی امانت کاری کی وجہ سے زائلے کی ٹیکری اور گاؤدومی ٹیکری وغیرہ شکلیں تیار ہوتی ہیں یہ ہے زائلے کی ٹیکری اور دوسری طرف آپ دیکھ سکتے ہیں گاؤدومی ٹیکری جنہیں انگریزی میں اس کر کہا جاتا ہے اس تصویر میں آپ واضح طور پر ڈرم لنز یعنی زائلے کی ٹیکری دیکھ دیکھ سکتے ہیں زائلے کی ٹیکری کس طرح تیار ہوتی ہے برفانی ندی کی امانت کاری کی وجہ سے تیس 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 پر یہ سرگرمی دی ہوئی ہے کیا آپ یہ کر سکتے ہیں دی ہوئی تصویر میں برفانی ندی کی کچھ زمینی اشکال دکھائی گئی ہیں انہیں دیکھ کر اس چوکون میں لکھ کہ یہ شکلیں کن آمال کی وجہ سے وجود میں آئی ہیں تو آئیے دیکھتے ہیں یہ تصویر ہے قرن نمہ چوٹی اور چٹیل چٹان کی اور ہم پڑھ چکے ہیں قرن نمہ چوٹی اور چٹیل چٹان برفانی ندی کی اوریاں کاری کی وجہ سے تیار ہوتی ہیں یہ ہے یو شکل کی وادی جو برفانی ندی کی اوریاں کاری کی وجہ سے تیار ہوتی ہے یہ ہاں اقبی زائلے اور درمیانی زائلے نظر آ رہے ہیں اور یہ تیار ہوتے ہیں برفانی ندی کا عمل انتقال اور امانت کاری کے سبب یہ زائلے کی ٹیکری ہے اور یہ تیار ہوتی ہے برفانی ندی کی امانت کاری کی وجہ سے یہاں ہمیں چٹیل چٹان دکھائی دے رہا ہے چٹیل چٹان جیسی زمینی شکل تیار ہوتی ہے برفانی ندی کی اریان کاری کے سبب تو چوکون میں ہم برفانی ندی کی اریان کاری لکھیں گے یہ ہے مولک وادی یعنی ہینگ ویلی اور ہم پڑ چکے ہیں برفانی ندی کی اریان کاری کی وجہ سے مولک وادی جیسی زمینی شکل تیار ہوتی ہے یہ ہے گاؤ دمی ٹیک ریا انگری میں انہیں کیا کہتے ہیں اس کر برفانی ندی کی امانت کاری کی وجہ سے تیار ہوتی ہیں ہوا کے عوامل اور زمینی اشکال work of the wind and land forms produced used اس حصے میں ہم ہوا کا عمل انتقال ایروجنل work of wind اور ہوا کی اجتماع کاری ڈی پوزیشنل work of winds کا مطالعہ کریں گے آپ جانتے ہیں کہ فضا میں ہونے والی ہلچل کو ہوا کہتے ہیں ہوا گیس نما بیرونی عامل ہے ہوا کی اریان کاری عمل انتقال اور اجتماع کاری خصوصی طور پر ریگستانی اور کم بارش کے علاقوں میں زیادہ اثر انداز ہوتی ہیں ہوا کا عمل انتقال ہوا اپنے ساتھ چھوٹے بڑے ریت کے ضررات پتھر وغیرہ اناصر بہا لے جاتی ہے ہوا کے راستے میں ہائل چٹانوں پر ان اناصر کے گھز جانے یا گر جانے کی وجہ سے اُریان کاری ہوتی ہے اس سے گرد باری گھڑے چھتری نمہ چٹان اور پر نالا نمہ چٹان جیسی زمینی اشکال بن جاتی ہیں یہ ہے چھتری نمہ چٹان جنہیں مشروب راکس کہا جاتا ہے اور آپ سمجھ گئے ہوں گے انہیں مشروب راکس یا چھتری نمہ چٹان کیوں کہا جاتا ہے اس کی شکل مشروب سے ملتی جلتی ہے اور یہ چھتری کی طرح بھی نظر آتے ہیں اس لیے انہیں چھتری نمہ چٹان یا مشروب راکس کہتے ہیں یہ ہے پر نالا نمہ چٹان جسے انگریزی میں یار ڈینگ کہتے ہیں ہوا کے عمل انتقال کے سبب پر نالا نمہ چٹان جیسی زمینی شکل بن جاتی ہے تو یہ ہیں پر نالا نمہ چٹان یعنی یار ڈینگ ہوا کی اجتما کاری ہوا کے ساتھ بہنے والی ریت کے ضررات کی جسامت مختلف ہوتی ہے اس میں باریک ضررات دور تک بہا کر لے جائے جاتے ہیں اور بڑے اور وزنی ضررات کم فاصلے تک ہی بہا کر لے جائے جاتے ہیں تو باریک ضررات دور تک بہا کر لے جائے جاتے ہیں مگر بڑے ضررات وزنی ہوتے ہیں لہٰذا وہ کم فاصلے تک ہی بہا کر لے جائے جاتے ہیں ریگستانی یا کم بارش والے علاقوں میں اس ریت کی اجتماع کاری ہوتی ہے جس کی وجہ سے کچھ مخصوص زمینی اشکال تیار ہوتی ہیں اور وہ زمینی اشکال کون سی ہیں ریتی ریتیلے تیلے بھر بھرے تیلے سیف تیلے لہری دار اور لویس میدان وغیرہ زمینی اشکال ہوا کی اجتماع کاری جنہیں جنہیں کی شکل کی ہلال چاند جو ہوتا ہے اس کی طرح دکھائی دیتے ہیں یہ term جو ہے بار خان was introduced in 1881 by Russian naturalist Alexander von مدند روف for crescent shaped sand dunes in Turkestan and other inland یہ ہیں سیف ری تیلے تیلے یہ بھی ہوا کی اجتماع کاری کے سبب بنتے ہیں درسی کتاب میں صفہ نمبر 34 پر آپ کے لئے ایک سرگرمی ہے کیا آپ یہ کر سکتے ہیں ہوا 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 عوامل سے تیار ہونے والی چند زمینی اشکال کی تصاویر دی گئی ہیں اسے دیکھ کر تصاویر کے نیچے دیئے ہوئے چوکون میں لکھئے کہ یہ اشکال اریاں کاری اور اجتماع کاری کے کس کس عمل سے تیار ہوئی ہیں پہلی تصویر ہے چھتری نمہ چٹان کی انگریزی میں کیا کہتے ہیں چھتری نمہ چٹان کو مشروم راکس یہ زمینی شکل کیوں تیار ہوتی ہے کس وجہ سے ہوا کے عمل انتقال کی وجہ سے تو چوکون میں ہم لکھیں گے ہوا کا عمل انتقال دوسری تصویر ہے بھربھرے ٹیلے کی بھربھرے ٹیلے یا بارخان یہ تیار ہوتے ہیں ہوا کی اجتما کاری کے سبب یہ ہے لہری دار انہیں انگریزی میں کہتے ہیں ripple marks یہ تیار ہوتے ہیں ہوا کی اجتما کاری کے سبب تو چوکون میں ہم لکھیں گے ہوا کی اجتما کاری یہ ہیں سیف ری تیلے ٹیلے انگریزی میں یہ سیف کہلاتے ہیں یہ تیار ہوتے ہیں ہوا کی اجتما کاری کے سبب یہ ہے پر نالا نمہ چٹان ہوا کی اجتما کاری کے سبب تیار ہوتی ہے لہٰذا ہم خالی چوکون میں لکھیں گے ہوا کی اجتما کاری یہ زمینی شکل کہلاتی ہے حمادہ یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں ریت کی بجائے ہمیں بڑے بڑے پتھر نظر آ رہے ہیں یہ ہے حمادہ حمادہ is a type of desert landscape consisting of high largely barren hard rocky plateaus where most of the sand has been removed by deflation so حمادہ ہوا کے کس عمل سے تیار ہوتے ہیں حمادہ تیار ہوتے ہیں ہوا کی اجتما کاری کی وجہ سے depositional work of wind کی وجہ سے سمندری لہروں کے عوامل اور زمینی اشکال سمندری لہروں کی اجتما سمندری لہروں کی اجتما کاری سمندری ساحلی علاقوں میں سمندری لہریں اجتما بہاو اور اجتما کاری کے عوامل انجام دیتی ہیں سمندری جن ساحلی علاقوں میں چٹانے ہیں ایسے ساحلی چٹانوں کے علاقے میں سمندری لہروں کی ضرب کی وجہ سے اریا کاری ہوتی ہے اور ریتی لے ساحل کے کھلے علاقوں میں سمندری لہروں کے ذریعے اجتما کاری کی جاتی ہے سمندری لہروں کی اریا کاری اب ہم دیکھیں گے سمندری لہروں کی اریا کاری کسے کہتے ہیں اور اس سے کون سی زمینی شکلیں تیار ہوتی ہیں لہریں ساحل پر آ کر ٹکرانے کے بعد پانی کے ساتھ بہ کر آنے والے پتھر گول پتھر ریت بالو جیسی چیزیں ساحل پر زور سے ٹکراتی ہیں جس کی وجہ سے ساحل کی جھیج ہوتی ہے سمندری لہروں کے تبعی اور کیمیائی عمل سے بھی ساحل کی جھیج ہوتی ہے سمندری لہروں کی اس اریا کاری کی وجہ سے ساحل چبوترا سمندری غار سمندری ٹیلا سمندری کمان اور سمندری ستون جیسی شکلیں بنتی ہیں سمندری لہروں کی اریا کاری کی وجہ سے ساحل چبوترا سمندری غار سمندری ٹیلا سمندری کمان اور سمندری ستون جیسی زمینی شکلیں بنتی ہیں اس طرح سمندری لہروں کی اریا کاری کی وجہ سے مختلف زمینی شکلیں بنتی ہیں ان میں ساحلی چبوترا جسے انگریزی میں کہتے ہیں ویو کٹ پلیٹ فارم سمندری غار جو سی کیوز کہلاتے ہیں سمندری سمندری ٹیلا جسے سی کلیف کہتے ہیں سمندری کمان یعنی سی آچ سمندری لہروں کی اجتما کاری آپ جان چکے ہیں کہ ساحلی چٹانوں پر سمندری لہروں کی زرب کی وجہ سے اریا کاری ہوتی ہے اور ریتیل ساحل کے کھلے علاقوں میں لہروں کے ذریعے اجتما کاری کی جاتی ہے تو اب ہم سمندری لہروں کی اجتما کاری کو سمجھیں گے ساحل کی جیج کی پر جمع ہوتے ہیں مدو جزر کی وجہ سے ان ذرات کا ساحل پر جمع ہونا اور پھر ساحل سے سمندر کی طرف حرکت کرنا جاری رہتا ہے جس کی وجہ سے یہ ذرات ایک دوسرے سے ٹکرا کر باریک ہو جاتے ہیں ان ذرات کی اجتما کاری لہروں کے کم اثر والے علاقے میں ہوتی ہے سمندری لہروں کی اس اجتما کاری کی وجہ سے ریتیل ساحل ریت کے ستون اور ساحلی نمکین جھیل وغیرہ زمینی شکلیں بنتی ہیں لینڈ فارم لائک بیچ سین بار لگون آر فارم دیو ٹو ڈی پوزیشن ورک آف د سی وی وی یہ ہے ریتیل ساحل یقیناً آپ نے دیکھے ہوں گے آپ یہاں سیر کے لئے بھی گئے ہوں گے سین بار یعنی ریت کا ستون سمندر میں آپ دیکھ سکتے ہیں ریت کا یہ ستون نظر آ رہا ہے یہ سمندری لہروں کی اجتما کاری کی وجہ سے بنتا ہے اور یہ ہے ساحلی نمکین جھیل جسے لگون کہا جاتا ہے A A lagoon is a body of water separated from larger bodies of water by a natural barrier ساحلی نمکین جھیل سفہ نمبر 36 پر آپ کے لئے ایک سرگرمی ہے کیا آپ یہ کر سکتے ہیں سمندری لہروں کے عوامل سے تیار ہونے والی چند زمینی اشکال کی تصاویر دی ہوئی ہیں دیکھئے اور چوکون میں لکھئے کہ وہ شکلیں سمندری لہروں کی اریاں کاری اور اجتما کاری ان میں سے کس عمل کی وجہ سے تیار ہوئی ہیں پہلی تصویر ہے سمندری غار سمندری غار سمندری لہروں کی اریاں کاری کی وجہ سے بنتے ہیں ساہلی نمکین جھیل جسے انگریزی میں لگونز کہا جاتا ہے یہ تیار ہوتے ہیں سمندری لہروں کی اجتما کاری کی وجہ سے ساہلی چبوترا سمندری لہروں کی اریاں کاری کی وجہ سے بنتا ہے سمندری کمان یہ بنتی ہے سمندری لہروں کی اریاں کاری کی وجہ سے یہ ہے سمندری تیلا سمندری لہروں کی اریاں کاری کی وجہ سے سمندری تیلا تیار ہوتا ہے زیر زیر زمین پانی کے عوامل اور زمینی اشکال ورک ورک آف گراؤن وارٹر اور لینڈ فارم پروڈیوس زیر زمین پانی کے عامال اور اس سے بننے والی زمینی اشکال کا جائزہ لینے سے پہلے ہم معلوم کریں گے زیر زمین پانی کسے کہتے ہیں بارش کا کچھ پانی زمین میں جذب ہو جاتا ہے کچھ پانی ستہ زمین کے مسامدار چٹانوں یا ان کی land forms like sink holes limestone caves stalactites and stalagmites are formed یہ ہیں sink hole یعنی چونے چونے کے شغاف limestone caves چن خڑی کے علاقے میں غار stelactites and stalagmites نشیبی نشیبی فرازی نمک کے ستون اور چونے کے غار اس طرح زیر زمین پانی کی اریان کاری عمل انتقال اور اجتماع کاری کی وجہ سے مختلف زمین اشکال وجود میں آتی ہیں زیر زمین پانی کی ستح کسے کہتے ہیں زیر زمین پانی کے زخیرے کی اوپری ستح کو زیر زمین پانی کی ستح کہتے ہیں یہ یہ ہے water table ground water table آپ دیکھ سکتے ہیں تصویر میں زیر زمین پانی کے زخیرے کی یہ اوپری ستح ہے اسے ہم زیر زمین پانی کی ستح کہتے ہیں موسم مسامدار چٹانے برسات وغیرہ عوامل سے زیر زمین پانی کی ستح تبدیل ہوتی رہتی ہے برسات کے موسم میں اس کی ستح ستح زمین کے قریب ہوتی ہے تو موسم گرمہ میں وہ نیچے چلی جاتی ہے درسی کتاب میں پیج نمبر 38 پر آپ کے لئے سرگرمی ہے کیا آپ یہ کر سکتے ہیں زیر زمین پانی کے عمل سے بننے والی چند زمین اشکال کی تصاویر دی ہوئی ہیں ان تصویروں کو دیکھئے اور چوکون میں لکھئے کہ یہ زمین اشکال زیر زمین پانی کی اریان کاری یا اجتما کاری کے کس عمل سے بنی ہیں یہ ہے پہلی تصویر چونے کے شغاف کی یہ تیار ہوتے زیر زمین پانی کی اریان کاری کے عمل سے نشیبی و فرازی نمک کے ستون اور چونے کے غار زیر زمین پانی کے مادنیات کی اجتما کاری کی وجہ سے نشیبی و فرازی نمک کے ستون اور چونے کے غار تیار ہوتے ہیں سبق نمبر چار بیرونی عمل یہاں مکمل ہوا اس سبق میں ہم نے ندی کے عوامل اور زمینی شکلیں برفانی ندی کے عامل اور زمینی شکلیں ہوا کے عوامل اور زمینی اشکال سمندری لہروں کے عوامل اور زمینی اشکال اور زیر زمین پانی کے عوامل اور زمینی اشکال کا مطالعہ کیا آج کا ہمارا سیشن یہیں مکمل ہوا انشاءاللہ اگلے سیشن میں ضرور ملیں گے اسلام علیکم موسیقی 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 موسیقی